کرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو اگر آپ بھی رویندر چٹے جا کو سب سے بہترین فیلڈر ماندے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ایک بار ضرور کرتے ہوئے جائیں دوستو چلنے سوپر کنگز بنام پنجاب کنگز کے بیچ میں آئی پیل دو ہزار اکیس کا آٹوہ مقابلہ ہو چکا ہے شروع دوستو آپ سب ہی کو بتا دے اس مقابلے ماہندر سنگھ دھونی نے ٹوز جیت کر پنجاب کنگز کو پہلے والے بازی کرنے کے لیے بلایا پہلے والے بازی کرنے اتری پنجاب کنگز کی ٹیم اس مقابلے میں حد سے زیادہ خراب شروعات رہی پنجاب کنگز کی دہا اس مقابلے میں پھر سے مہنکہ گروال مادر شونی اران مناغر دیپک شہر کی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے دو گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ان کے بعد سلامی بلے باز اور کپتان ہوا کی وکٹ کی پر بلے باز کیل راہل مادر پانچ رنڈ منا کر رویندر جڑے جائے کی توفانی گیند کے ہاتھوں رن آؤٹ ہو بیٹے ساتھ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ان کے بعد گریز گیل دس رنڈ بنا کر دیپک شہر کی گیند پر رویندر جڑے جا کو ایسی کیچ دے بیٹے جس کی کوئی چرچہ نہیں تھی دوستو آپ سب ہی کو بتا دے اس مقابلے میں کافی بہترین ڈائیو ماری سر رویندر جڑے جانے کافی توفانی ترغہ سے لمبی چلانگ ماغر کر گیل کو آؤٹ کر دیا گیل دس رنڈ بنا کر آؤٹ ہو گئے ان کے بعد دیپک گھوڑا مادر دس رنڈ بنا کر چہر کی گیند پر ڈوبلی سی کو اپنا کیج دے بیٹے تو ان کے بعد پوراً بیشونی رنڈ بنا کر چہر کی گیند پر تھاگر کو اپنا کیج دے بیٹے ان کے بعد شاروخ خان نے ایک اچھی پاری کھیلی دوستو اس مقابلے میں سینٹالیس رنڈوں کی پاری کھیلی شاروخ خان نے چتیس گیندوں میں جس میں سے شاروخ خان نے دو توفانی چھکے وہ چار توفانی چوکے جڑے انتی میں آگر اسیم کرن کی گیند پر رویندر جڑے جاگو اپنا کیج دے بیٹے ان کے بعد جاہل ریچرسن 15 رنڈ بنا کر موہین علی کی گیند پر بولڈ ہو گئے 22 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ان کے بعد اشوین بی مورکن اشوین 6 رنڈ بنا کر 14 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ڈیجے بریو کی گیند پر ڈوب لی سی کو اپنا کیج دے بیٹے انتی میں شامی نے 9 رنڈ بنا ہے ایسے کر کر پنجاب کنگز کی ٹیم اپنے نرداری 20 اور میں ماترے 106 رنڈ بنا پائی 8 وکٹ کے لقصان پر کافی زیادہ شرمناغ بلے وازی پنجاب کنگز کے دوارہ دوستو شروعات میں ہی کریس گیل کو جو کیج پکڑ کر روینڈ جڑے جانے آؤٹ کیا وہ لا جواب تھا وہ کافی بہترین کارنامہ تھا ساتھی ساتھی اس مقابلے میں کیل راہول کو روینڈ جڑے جانے توفنی ترو مار کر رن آؤٹ کیا وہ تو حصے زیادہ بہترین تھا جہاں کیل راہول آؤٹ ہو گئے وہیں پنجاب کنگز کی ریٹ کی ہڈی ٹوٹ گئی ویسا رن آؤٹ کیا روینڈ جڑے جانے دوستو آپ سب ہی کو بتاتے ہیں ڈیم ایلیون گیم چینجر اوارڈ سر روینڈ جڑے جا کو ہی دینا چاہیے کیونکہ ایسا کیچ اور ایسا رن آؤٹ پکڑ کر پنجاب کنگز کو اتنے کم رن پر سمیٹنا سر روینڈ جڑے جا کیلئے کافی بہترین بات ہوئی ایسے میں کافی بہترین بلے بازی نہیں کہہ سکتے ہم پنجاب کنگز کی طرف سے کافی زیادہ کولیبس ہو گئی پوری طرف سے پنجاب کنگز کی بلے بازی گیند بازی کی بات کریں تو دیپک چہر نے چار ویکٹ لیے سیم کا رن ایک موئی نلی نے ایک اور ڈی جے بریو نے ایک ویکٹ لیے ایسے کر کر ماتر ایک سو چھے رن ہی بنا پائی پنجاب کنگز کی ٹیم اپنے نرداری تو بیس اوور میں جو کافی ایک قراب بلے بازی مانی جاتی ہے وینگڑے کے سٹیڈیم کے ساتھ سے لیکن گیند کافی زیادہ حرکت کر رہی ہے پچھلے مقابلے سے وینگڑے کے سٹیڈیم میں ایک سو چالیس تو بنانی ہی چاہیے تھے اگر اسکور کو ڈیفینڈ کرنا تھا پنجاب کنگز کو دوستو آپ کو اس بلے بازی پر کیا گیا ہمیں کومیڈی مقبار ضرور بتاتے ہو جائیں دوستو پنجاب کنگز بنام چننہی سوپر کنگز کے بیچ میں آئی پیل دوہزارکیس کا آٹھوہ مقابلہ کچھ ہی دیر میں ہونے والا ہے شروع دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں یہ توفانی مقابلہ کافی بہترین ہونے والا ہے کیونکہ ایک طرف کیل راول کی سنہ تو دوسری طرف ہمارے ماہندر سنگھ دھونی کی سنہ دونوں ہی ٹیمیں کافی زیادہ تگری ہیں اور یہ مقابلہ ہونے والا ہے اور کہیں نہیں وینگڑے کے توفانی سٹیڈیم میں دوستو اسی کے لیے ماہندر سنگھ دھونی نیٹس میں کافی زیادہ توفانی بھلے بازی کر رہے ہیں ان کے ارادے صاف ہے کہ آج وہ پوری درغہ سے پنجاب کنگز کے اوپر ہاوی ہونے والے ہیں دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں پنجاب کنگز کو روندنے کے لیے ماہندر سنگھ دھونی نیٹس میں کافی زیادہ توفانی درغہ سے بھلے بازی کر رہے ہیں اسی کے لیے آپ کو ایک سٹیٹک بھی بتا دیتے ہیں کہ پنجاب کنگز کے سامنے ماہندر سنگھ دھونی اب تک کیسی پرفارمنس کر چکے ہیں دوستو آپ بنجاب کنگز کے سامنے ایک کیسی اننگ میں پانچ سو رن لگا چکے ماہندر سنگھ دھونی ساڑ کے ایوریس سے ایک سو پچپن کے سٹرائک ریٹ سے جو کافی زیادہ توفانی اور کافی زیادہ دھماگی دار ہے اور پانچ بار ہاف سینچوری بھی لگا چکے ہیں ایسے میں یہ تو صاف ہے کہ آج پوری درغہ سے کیل راہول کے اوپر ہاوی ہونے والے ہیں ماہندر سنگھ دھونی آج کے توفانی مقابلے میں پلینگ 11 کی بات کرے تو چند نئی سو پر کنگز کی پلینگ 11 کچھ اسپراگار ہو سکتی ہے ڈوبلی سی ڈیک وارڈ سوریش رائنا امبادی رائیڈو ماہندر سنگھ دھونی راویندر جڈجا ڈی جے بریو سیم کرن موہین علی شردو الٹاکر ودی پک چہر کوئی بڑے بدلاف کی امید ہم نہیں رکھ سکتے چند نئی سو پر کنگز کی طرف سے کیونکہ پچھلی بار ان کا پرفارمنس اچھا تھا گیند بازی میں تھوڑی کمی تھی ایسے میں کرشنپا گوتم کی ایک واپسی ہو سکتی ہے چند نئی سو پر کنگز میں گیند بازی اکرم میں باقی بلے بازی تو سب کی سیم ہی رہے گی کیونکہ پنجاب کنگز کو بھی کافی بہترین جیت ملی تھی تو وہ بھی زیادہ کچھ بڑے بدلاف کرنا نہیں چاہیں گے اپنی ٹیم میں ایسے میں دوستو آپ سبی کو بتا دیں مہیندر سنگھ دھونی کافی زیادہ توفانی بدلے بازی کر رہے ہیں اور ان کی ارادے پوری درخز سے صاف ہیں کہ آج وہ ایک بڑی اننگ ضرور کھیلیں گے دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے کیا مہیندر سنگھ دھونی کو اور آئی پیل کھیلنا چاہیے یا نہیں اس کا جوب کومنٹ میں ضرور بتاتے ہوئے چاہیں دوستو راجستان روالز بنام دلہی کیابیڈلز کے بیچ میں سماپ تو چکا ہے آئی پیل دو ہزار اکیس کا ساتوہ مقابلہ دوستو آپ سبی کو بتا دیں راجستان روالز نے مقابلہ تین ویگڈ سے اپنے نام کر لیا ہے اور دلی کیابیڈلز کو ہرا دیا ہے اس طوفانی مقابلے میں دوستو ایک موڈ پر ایسا لگ رہا تھا کہ دلی کیابیڈلز کی ٹیم یہ مقابلہ جیت جائے گی کیونکہ دلی کیابیڈلز کے ہاتھ میں بھی یہ مقابلہ تھا اور راجستان روالز کے مقابلے میں بھی کافی زیادہ آگے نہیں تھی کیونکہ دونوں آپ سبی کو بتا دیں دونوں ہی ٹیمیں کافی زیادہ ٹکر دے رہی تھی ایک دوسرے کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے ایسے میں ایک موڈ پر جب بارہ گیندوں پر ستائیس رنوں کی درکار تھی راجستان روالز کو جیتنے کے لیے ویسے وقت پر کریس پر بلے بازی کرنے آئے گیند باس جیدے ونت کر اور آل رانڈر کریس موریس اب جیسے ہی جیدے ونت کر نے پہلا رن دوڑ کر لیا تو دوسرا رن لینے کے لیے دوڑ پڑے جیدے ونت کر اور ڈائیو مار پڑے ایسے میں گیند کافی زیادہ آگے نکل چکی تھی جیدے ونت کر سے اتنی دیر میں رشاپ پنت گیند کو پکڑنے کی چکر میں گیند کو لے کر ڈیریک سٹمز پر مارنے لگے اور جیدے ونت کر کافی زیادہ کریس سے دور تھے ایسے میں دوڑ پنت گیند پکڑنے سے پہلے ہی اپنا ہاتھ سٹمز کو لگا دیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے سٹمز کو اڑا بیٹھے اتنی بڑی مسٹیک کر دی رشاپ پنت نے گیند کو پکڑنا بھی انہوں نے ضروری نہیں